مووی کے سٹارٹ میں ہم دو بہن بھائیوں بیگی اور کیل کو ایک کار میں دیکھتے ہیں جو کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں بیگی کی تبرت خراب ہو جاتی ہے اور انہیں ایک جگہ پر سٹے کرنا پڑتا ہے وہاں ان کے سائٹ پر ٹال گراس تھا اس ٹال گراس میں سے بیگی کو ایک بچے کی آواز آتی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کو ایک اور آواز بھی سنائی دے رہی تھی جہاں اس بچے کی موم اس بچے کو ہیلپ مانگنے سے منع کر رہی تھی جہاں بیگی اور کیل کو یہ سب کچھ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا اور اب وہ دونوں اپنی کار چرچ کے آگے پار کر کر اس ٹال گراس کے اندر شلے جاتے ہیں تا کہ وہ اس بچے کی ہیلپ کر سکے یہاں کیل اس گراس کے اندر دور چلا جاتا ہے جبکہ بیگی پلیس کو کال کرتے کرتے پیچھے رہ جاتی ہے اور اس طرح گراس کے اندر جانے پر وہ دونوں گم ہو گئے تھے گراس کے اندر جانے پر ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی سوپر نیچرل چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے جب وہ ایک دوسرے کو رہے تھے تو وہ ایک دوسرے کو نہیں ملتے وہ لوگ یہاں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے اور جب ان کو لگتا ہے کہ آواز ان کے قریب سے آ رہی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے تھے اور جب ان دونوں کو لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت دور دور سے بلا رہے ہیں تو اصل میں وہ دونوں بہت قریب ہوتے تھے اب یہاں بیگی زور سے بولتے ہوئے کیل کو ایک آرکیا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ٹائم پر جمپ کرتے ہیں جس سے ہم دونوں ایک دوس دوسرے کو دیکھ پلیتے ہیں اور اب جب وہ لوگ دوبارہ جمپ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے جو چیز ان دونوں کو بہت زیادہ ڈھرا دیتی ہے یہاں کیل اور بیگی کو ایک دوسرے کو ڈھونٹے ڈھونٹے رات ہو گئی تھی اور انہی ڈال گراس کے اندر اب بیگی کو ایک آدمی ملتا ہے جو کہ مووی کے سٹارٹ میں دکھائے جانے والے بچے کے فادر تھے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کا نام ٹوبن ہے بیگی اس آدمی کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے اس بچے نے ان سے ہیلپ مانگی اور وہ دونوں اندر آ گئے اور یہاں اب رات ہو چکی ہے اور وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں ڈھونٹ پائے ہیں اور اب وہ آدمی روز بیگی سے کہتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے شاید ہم دونوں ایک ساتھ رہ کر کیل کو ڈھونٹ سکیں اب یہاں دوسری طرف بیگی کے بھائی کے پاس ٹوبن آتا ہے یہاں ٹوبن کیل سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ گراس کے اندر ڈڈ چیزوں کو پکڑنا کتنا حسان ہے کیونکہ گراس ڈڈ چیزوں کو اپنے اندر نہیں لیتی لیکن کیل کو اس کی باتوں میں کوئی انٹرس نہیں تھا اور وہ اس کی باتوں کو اگنور کر کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے آئے تھے اور اب ٹوبن اسے بتاتا ہے کہ ہماری فیملی چرچ میں آئی ہوئی تھی اور تب ہی ان کو گراس کے اندر سے ایک آدمی کی ہیلپ کی آواز آ رہی تھی یعنی وہ آدمی ان سے ہیلپ مانگ رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ جیسے ہم لوگ گراس کے اندر آئے تو ہمیں وہ آدمی بھی نہیں ملا اور ہم تینوں بھی ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے اور اسے کے ساتھ ٹوبن کیل سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری بہن بیگی مر جائے گی یہ سب سن کر کیل کو کافی عجیب لگا تھا کیونکہ ٹوبن نے ابھی تک اس کی بہن بیگی کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کیل نے اسے اپنی بہن کے بالے میں بتایا تھا کیل اسے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کیسے جانتے ہو اور تب ٹوبن اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب ایک روک نے بتایا ہے اور اس روک کو یہ سب گراس نے بتایا ہے جو کہ سب جانتی ہے کیل کو ٹوبن کی ساری باتیں بکواس لگ رہی تھیں اسی لئے ٹوبن کیل کو اس روک کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ کیل اس روک کو ہاتھ لگاتا اسے بیگی کی آواز آتی ہے اور کیل گھبرا کر دوبارہ بیگی کا ڈھونڈنے شروع کر دیتا ہے یہاں اسی دوران ہم اس گراز کے اندر ایک اور آدمی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں یہ ٹراویس تھا بیگی کا ہزبن جو کہ بیگی اور کیل کو ڈھونڈتے نھونڈتے یہاں پر آیا تھا اور یہاں پر بھی اسے سب سے پہلے ٹاپ ان ملتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پر بیگی کو ڈھونڈنے آئے ہو اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ بیگی تو مر گئی ہے اور ساتھ ہی وہ اسے بیگی کی ڈیڈ بوڈی کے پاس لے کر جاتا ہے جسے مرا ہوا دیکھ کر ٹراویس بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ اس کا نیکلس لے کر پوری رات وہاں پر روتا رہتا ہے صبح ہوتی ہے اور ٹراویس بھی اس ٹال گراز سے باہر نکلنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن ٹراویس بھی گراز سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا ٹراویس کو اب اس ٹال گراز کے باہر سے کسی بچے کی آواز آتی ہے اور وہ اس بچے کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہے اور یہاں یہ بچہ ٹوبن ہی تھا اور اب ٹراویس کو بچانے کے لیے ٹوبن کی پوری فیملی اس گراز کے اندر آ گئی تھی لیکن یہاں ان لوگوں کو ٹراویس نہیں ملتا اور وہ لوگ بھی ایک دوسرے سے بچھر جاتے ہیں یہاں اب کافی دن گزر جاتے ہیں اور ہمیں مووی میں اب مووی کا سٹارٹنگ سین دکھایا جاتا ہے یعنی یہاں پر بیگی اور کیل رکے ہیں اور ٹوبن انہیں ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے جبکہ ٹوبن کی مام ٹوبن کو کسی کو بلانے سے منع کر رہی ہے یہاں مووی کافی کنفیونز ہو چکی ہے اور اسے اب میں ایکسپلین کرتی ہوں اصل میں یہ مووی ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے اور اس مووی کے سارے کریکٹرز اس سائیکل کے اندر فسے ہوئے ہیں یہ سائیکل اس طرح چل رہا ہے کہ ٹوبن کے بلانے پر ٹوبن اندر آیا تھا اور ٹوبن کے بلانے پر کیل اور بیگی حالانکہ مووی میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ٹرائویس تو بیگی اور کیل کو نونتے ہوئے یہاں پر آیا تھا یعنی یہ ایک کمپلیکس سائیکل ہے جو مووی میں کافی دیر سے چل رہا ہے اس کے بعد اب ہم مووی کو وہیں سے کانٹینیو کرتے ہیں جہاں سے کیل اور بیگی اس ٹول گراس کے اندر آئے ہیں یہاں جب وہ دونوں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے تو اب ان کی آوازیں ٹرائویس میں سن لیتا ہے اور وہ ان دونوں کو بولتے رہنے کا کہتا ہے تاکہ وہ تینوں ایک جگہ آ کر مل سکیں اب بیگی اور کیل ٹرائویس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تب ٹرائویس ان دونوں کو بتاتا ہے کہ تم دونوں دو مہینے سے غائب ہو اور میں تمہیں ڈھونٹے ہوئے یہاں پر آیا ہوں اور یہ بات ان دونوں کو کافی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ تو یہاں صرف دو دن پہلے آئے تھے اور ایسا کیل اور بیگی کو اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ یہ ان کا سیکنڈ سائیکل تھا کیونکہ اس مووی میں چل رہا ہے پر ابھی تک اس سائیکل کی مسٹری کسی کو بھی نہیں پتا ایون یہاں مووی میں دکھایا جانے والے مووی کے کریکٹرز کو بھی نہیں اب وہ تینوں مل کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تب ہی انہیں کسی اور کی بھی اپنے پاس سے آواز آتی ہے اور یہ ٹوپن تھا یہاں ٹرائویس ٹوپن کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے تاکہ وہ گراس سے باہر دیکھ کر انہیں راستہ بتا سکے اور یہاں ٹوپن انہیں ایک بیلڈنگ کے بارے میں بتاتا ہے اب وہ لوگ اس بیلڈنگ کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں کہ تب ہی بیگی کو ایک وائس نورٹ ریسیو ہوتا ہے جس میسیج میں کوئی بیگی سے کہہ رہا تھا کہ تم کیلڈ کو ٹرائویس کو ہٹ کرنے مت دینا اور ان دونوں کو ایک ہی غلطی بار بار ریپیٹ بھی مت کرنے دینا یہ میسیج ان تینوں کو کافی عجیب لگا تھا لیکن اس کو اگنور کرتے ہوئے وہ لوگ آگے چلنے لگ جاتے ہیں اور یہاں جب وہ لوگ باہر نکلنے ہی والے تھے تو گراس بیگی کو اپنے اندر ایبزورب کرنے لگی تھی جس سے وہاں پر بیگی بھی ہوش ہو جاتی ہے کیل اور ٹرائویس اب دونوں جلدی سے بیگی کے پاس آتے ہیں اور تب ہی یہاں پر ٹوپن کے فادر آتے ہیں جو کہ بیگی کو ہوش دلا کر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے باہر جانے کا راستہ پتا ہے لیکن تب ہی ٹوپن اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ انہیں بھی باہر بلڈنگ دکھی ہے اور وہ لوگ اسی بلڈنگ کے اندر جا رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے یہ ٹوپن اپنے فادر کے کندوں پر بیٹھ کر وہ بلڈنگ دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی بلڈنگ نہیں نظر آتی اور یہ دیکھ کر وہ لوگ روز کے ساتھ باہر نکلنے پر ایگری ہو گئے تھے پر یہاں روز انہیں باہر لے کر جانے کے بجائے ایک راک کے پاس لے آتا ہے اور انہیں یہ راک ٹچ کرنے کے فائدے بتانا شروع کر دیتا ہے اب جیسے ہی کیل اس راک کو ٹچ کرنے ہی مالا تھا کہ وہاں پر ٹوپن کی مام آ جاتی ہیں اور وہ اس راک کو ٹچ کرنے سے منع کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ روز نے اسے یہاں پر ہرٹ کیا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر اس نے بیگی کو بھی مرے ہوئے دیکھا ہے وہ لوگ اس لڑکی کی بات نہیں مانتے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ کافی دن یہاں رہنے کی وجہ سے یہ منٹلی ڈسٹراب ہو چکی ہے اب اسی دوران جب روز زبردستی کرنے لگتا ہے کہ وہ لوگ راک کو ٹچ کریں تو ٹراویس کو بھی کچھ گڑبر لگتی ہے اور وہ اس آدمی کو مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن ان کی اس لڑائی کے دوران روز ٹراویس پر ہاوی ہو جاتا ہے ٹراویس پھر بھی ہار نہیں مانتا اور وہ باقی لوگوں کو یہاں سے نکل جانے کو کہتا ہے اب ٹراویس کی بات مان کر جب سب لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تو روز کوبن کی موم کا ہیٹ کریش کر دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے مل کر بھاگ جاتے ہیں لیکن یہاں ان سب کو باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا لیکن تب ہی انہیں ایک ڈاگ نظر آتا ہے جسے فالو کرتے کرتے وہ ایک ابیننٹ سٹور تک پہنچتے ہیں یعنی وہ فائنلی گراس سے نکل چکے تھے اب سٹور کے اندر جیسے ہی ٹراویس اور کیل کسی بات پر لڑ رہے تھے تو انہیں باہر روز کی آواز آتی ہے اور وہ سب لوگ اب اس سٹور کی روف پر چلے جاتے ہیں اور اب روف سے وہ لوگ اس گراس سے نکلنے کا راستہ دون رہے تھے اور یہاں پر وہ نوٹس کرتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کا ہر راستہ گراس سے ہو کر ہی جاتا ہے پر تب ہی وہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ ڈاگ جو انہیں سٹور تک لے کر آیا تھا وہی ڈاگ زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے گراس کے دوسری طرف چلا گیا تھا اور یہی نوٹس کرتے ہوئے ٹراویس وہاں سے سلپ ہو جاتا ہے جسے ایک مرتبہ کیل بچا لیتا ہے اور پھر جان بوچھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے جس کے وجہ سے ٹراویس نیچے گر جاتا ہے اور یہ سب کرتے ہوئے کیل کو ٹوبن دیکھ لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ ٹوبن اسے کچھ سمجھاتا یا کہتا انہیں روز کی آواز دوبارہ آ جاتی ہے اور کیل ان دونوں کو لے کر اب نیچے چلا جاتا ہے اور نیچے جانے پر اب ٹوبن دوبارہ اس گراس کے اندر چلا گیا تھا اور اب کیل اور بیگی بھی گراس کے اندر چلے گئے تھے یہاں ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ یہ سب اس ان ناؤن میسیج کے اکورڈنگ ہی ہو رہا ہے جو بیگی کو آیا تھا جس میں کیل نے ٹراویس کو انجر کر دیا تھا اور ٹوبن دوبارہ وہی مسٹیک کرتا ہوا گراس کے اندر آ گیا ہے اور اس کے پیچھے کیل اور بیگی بھی گراس کے اندر آ گئے تھے اب یہاں گراس کے اندر روز کیل کو پکڑ لیتا ہے کیل اپنے آپ کو پہت مشکل سے چھڑوا کر جیسے ہی دوسری طرف جاتا ہے تو وہاں بھی روز اسے پکڑنے کے لیے آ گیا تھا اور یہاں وہ کیل سے کہہ رہا تھا کہ تم اس گراس میں کہیں بھی چلے جاؤ میں تمہیں پکڑ ہی لوں گا جس کے بعد وہ اس کا گلہ دوبا کر اسے مار دیتا ہے اب مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس گراس کے اندر کیل کی بہت ساری ڈیڈ بوڈیز ہیں یعنی مووی میں دکھایا جانے والے سائیکل میں روز اسے کئی دفعہ مار چکا ہے یہاں جب اب بیگی ڈر کر وہاں سے بھاگ رہی تھی تو اسے وہاں پر گراس میں دیکھتے ہیں جن کی بوڈی پر فیس کی جگہ گراس تھی اور وہ گراس میں بیگی کو اٹھا کر اسی روک کے پاس لے آتے ہیں جس روک کے پاس انہیں روز لے کر آیا تھا اور یہاں روک کے پاس بیگی اپنے بیبی کو پرتھ دینے والی تھی اور تب ہی وہاں پر ایک ہول ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیگی اور ریڈی کئی دفعہ اپنے بیبی کو پرتھ دے چکی ہے اور اب بیگی یہاں پر اپنے فون سے اپنی ہی فون پر کال کرتی ہے تاکہ نیکس سائیکل میں بیگی یہاں پر نہ آسکے یعنی وہ جو ان ناؤن کال بیگی کو آئی تھی وہ بیگی نے خود ہی کی تھی یہ کال کرنے کے بعد بیگی بے ہوش ہو گئی تھی اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے پاس اپنے بھائی کیل کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ میں بیگی کا بیبی تھا یہ دیکھتے ہی وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اب جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیل اسے کچھ کھلا رہا ہے اور کیل پیگی سے کہتا ہے کہ وہ اسے گراس کھلا رہا ہے لیکن اصل میں کیل اسے اس کا بیبی کھلا رہا تھا اور تب ہی وہ لڑکا ایک دم سے کیل سے روز میں چینج ہو جاتا ہے یعنی اصل میں وہ لڑکا روز تھا اس کے بعد ہم ٹرائیویس اور ٹوبین کو دیکھتے ہیں جہاں ٹوبین ٹرائیویس کو بتا رہا تھا کہ میرے ڈیڈ ان لوگوں کو بار بار ماریں گے اصل میں ٹوبین اور ٹرائیویس نئے سائیکل کے سٹارٹ میں تھے جہاں ٹوبین اسے سائیکل کے اکارڈنگ چیزیں بتا رہا تھا اب ٹوبین اور ٹرائیویس دونوں اس روک کے پاس آ جاتے ہیں جہاں پر روز ٹرائیویس کو بہت زور زور سے مارنے لگا تھا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے سے زبردستی وہ روک ٹچ کروا رہا تھا لیکن پیچھے سے بیگی آ کر روز کو مار دیتی ہے اور یہاں نا چاہتے ہوئے بھی ٹرائیویس اس روک کو ہاتھ لگاتا ہے جسے ہاتھ لگاتے ہی اسے عجیب کچھ ہونے لگا تھا جہاں اب روز مر گیا تھا اور ٹرائیویس کو اس روک پر ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس گراس کے سارے راستے پتا چل گئے تھے پر اس پر ایک قرص آ گیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس گراس سے باہر نہیں جا سکتا اسی لیے اب وہ یہاں والی بیگی کا نیکلس اتھار کر ٹرائیویس کو دیتا ہے اور اسے گراس کے باہر جانے والا راستہ بتا کر کہتا ہے کہ تم گراس کے باہر بیگی اور کیل کا ویٹ کرنا اور پھر بیگی کو یہ نیکلس دے کر اسے ساری سٹوری بتانا اور اسے اندر مت آنے دینا اب مووی کے لاست سین میں ہم دیکھے ہیں کہ سائیکل دوبارہ سٹارٹ ہونے والا تھا یعنی بیگی اور کیل گراس کے اندر آنے والے تھے اور تب ہی ٹوبین چرچ کے اندر سے ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان دونوں کو ساری بات بتاتا ہے اور اب ٹوبین کی بات مانتے ہوئے وہ دونوں ہی گراس کے اندر نہیں جاتے اور یہاں گراس کے اندر ٹرائیویس مر گیا تھا اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے